تو ناظرین آج کے دن اس ویڈیو میں بات کریں گے اس واقعے کے بارے میں کہ جب یمن کے بادشاہ عبرہا نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تو ابابیل پرندوں نے کیسے اس بادشاہ اور اس کے ہاتھیوں کو کنکر مار مار کر نیست اور نابود کر دیا تھا تو مزید ویڈیو کی جانے بھرنے سے قبل آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آمر سوہل چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام لیٹس ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو ناظرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پدائش سے صرف پچپن دن پہلے یمن کا بادشاہ عبرہا ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا تھا اس کا سبب یہ تھا کہ عبرہا نے یمن کے درل سلطنت سنعا میں ایک بہت ہی شاندار اور علی شان گرجہ گھر بنایا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اس گرجہ گھر کا حج کیا کریں جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص ایزو غزب میں جل بھن کر یمن گیا اور وہاں جا کر گرجہ گھر میں پخانہ کر کے اس کو نجاست سے لطپت کر دیا جب عبرہا نے یہ واقعہ سنا تو تیش میں آپے سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا اور اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کی تمام اونٹھوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا اس میں دو سو یا چار سو اونٹ عبد المطلب کے بھی تھے تو حضرت عبد المطلب کو اس واقعے سے بڑا رنج پہنچا چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے جب عبرہا کو معلوم ہوا کہ کریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلا لیا اور جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند کامت روبدار اور نہائیت ہی حسین و جمیل آدمی ہیں جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جاہو جلال چمک رہا ہے تو صورت دیکھتے ہی عبرہا مرعوب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تقریب کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ کہیے سردار کریش یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارا اونڈ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک لائے ہیں آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجئے یہ سن کر عبرہا نے کہا کہ اے سردار کریش میں تو یہ سمجھا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے میں تو آپ کے نعوذ باللہ کعبے کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی حضرت عبد المطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا گھر ہے وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا مجھے کعبہ کی ذرہ بھی فکر نہیں ہے یہ سن کر عبرہا اپنے فرعونی لیجے میں کہنے لگا کہ اے سردار مکہ سن لیجئے میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روح زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجہ گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو مسمار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ پھر آپ جانے اور خدا جانے میں آپ سے سفارش کرنے والا کون اس گفتگو کے بعد عبرہا نے تمام جنوروں کو واپس کر دینے کا حکم دے دیا اور عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اور غاروں میں چھپ کر پنا لو مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں آگئے اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری کے ساتھ دربارے باری تعالیٰ میں اس طرح دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے لہذا تم بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور سلیب والوں اور سلیب کے پجاریوں یعنی عیسائیوں کے مقابلے میں اپنے اطاعت شعاروں کی مدد فرما جب حضرت عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے اب برہا جب صبح کو خانہ کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی کتار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مخمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا ایک دم بیٹھ گیا ہر چند مارا اور بار بار للکارا مگر ہاتھی نہیں اٹھا اسی حال میں کہرِ الٰہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننے ننے پرندے جھنڈ کے جھنڈ جن کی چونچ اور پنجوں میں تین تین کنکریاں تھیں سمندر کی جانب سے ہر میں کعبہ کی طرف آنے لگے ابابیلوں کے ان لشکروں نے ابرہا کی فوجوں پر اس زورو شور سے سنگباری شروع کر دی کہ آن کی آن میں ابرہا کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پرخچے اڑ گئے ابابیلوں کی سنگباری خداوندے کہارو جببار کے کہہرو غزب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی فیل سوار کے سر پر پڑتی تھی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی ابرہا کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب ابرہا اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاکو برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئیں چنانچہ قرآن مجید کی سورہ فیل میں خداوندے قدوس نے اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یعنی اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے انہ ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا کیا ان کے داؤں کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکریاں بیجی تاکہ انہیں کنکر کے پتروں سے ماریں تو انہیں چبائی ہوئے بھوس جیسا بنا ڈالا جب عبرہا اور اس کے لشکروں کا یہ انجام ہوا تو عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا ان کی اس کرامت کا دور دور تک چرچہ ہو گیا اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے تو ناظرین اب تھوڑا ذکر کرتے ہیں ابابیل پرندے کے بارے میں ناظرین پرندوں پر تحقیق کرنے والے ماہرین نے دریافت کیا کہ ابابیل کامن سویفٹ دس ماہ تک مسلسل پرواز کر سکتی ہے جبکہ اپنے اس پورے سفر میں وہ ایک لمحے کے لیے بھی زمین پر نہیں اترتی اور اڑتے دوران ہی اپنی غزہ بھی حاصل کر لیتی ہے واضح رہے کہ چھوٹی جسامت ہونے کے باوجود ابابیل کا شمار دنیا کے بلاند پرواز اور تیز رفتار پرندوں میں کیا جاتا ہے اس سے پہلے مسلسل طویل ترین مدد کا پرواز کا ریکارڈ چھ ماہ تک جو ابابیل ہی کی ایک قسم الپائن سویفٹ کے پاس تھا عام ابابیل نے جسے سائنسی زبان میں ایپس ایپس کہا جاتا ہے یہ ریکارڈ بھی توڑ دیا یورپ سے افریقہ تک موسمی نقل مکانی یعنی سیزنل مایگریشن کرتے ہوئے یہ ابابیل مسلسل دس ماہ تک بغیر رکے اور بغیر زمین پر اترے پرواز کرتی ہے سویڈن کی ایک یونیورسٹی نے ڈیٹا حاصل کرنے کا ایک نیا طریقہ اختیار کرتے ہوئے انیس ابابیل پرندوں کا مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ جب یہ پرندہ اپنی نسل نہیں بڑھاتا تو اس دوران دا ماہ کے عرصے میں 99 فیصد وقت میں پرواز ہی کرتا رہتا ہے ایکالوجی کے پروفیسر اینڈرس کے مطابق ابابیل پرندے اگست میں اپنا گھر چھوڑ کر وست افریقہ کے جنگلات کی جانب پرواز کرتے ہیں ان میں سے کچھ ایک رات کچھ کئی دن اور کچھ ماہینوں تک زمین کو نہیں چھوڑے کرنٹ بائیولوجی میں شائع ہونے والے اس تحقیق کے مطابق رات کو وہ کم بلندی پر پرواز کرتے ہیں اور اس سے اپنی توانائی بچاتے ہیں دن میں گرم ہوا کے مرغولوں پر تیرتے رہتے ہیں اور اس طرح دن میں بھی اپنی قوت کو جمع رکھتے ہیں لیکن یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ پرندے سوتے بھی ہیں یا نہیں یہ اڑان کے دوران ہی کھانا جمع کر کے کھاتے رہتے ہیں شاید یہ رات کو کچھ وقت کے لیے آرام کرتے ہوں گے مگر بہت ہی تھوڑے وقفے کے لیے دلچسپ امر یہ ہے کہ ابابیل پرندوں کی زندگی بھی طویل ہوتی ہے اور ایک پرندہ اوستان بیس سال تک زندہ رہتا ہے اس کے مسلسل سفر کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ ایلپائن سویفٹ اور عام ابابیل دونوں پرندے ہی اپنی بیس سالہ زندگی میں اتنے فاصلے تک پرواز کر لیتے ہیں جو چاند تک آنے اور جانے کے لیے سات چکروں تک طویل ہوتا ہے